اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دوست زین خان دوستو آج ہم نے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی وہ چوزوں کے لیے فیڈ کون سی دینی ہے اس کے متعلق بنائی تھی اس میں ہی میں نے بتایا تھا کہ آپ کو چوزوں کو گرمیوں سے کیسے بچانا ہے اس کو پانی کون سا دینا ہے کس طرح پانی دینا ہے کس کس ٹائم دینا ہے وہ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتانا ہے بڑے مرگوں کو کون سا پانی دینا ہے گرمیوں سے بچانے کے لیے تو وہ بھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں جی دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے گلکوز دینا ہے گلکوز کیسے دینا ہے گلکوز گرمی کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے توانائی زیادہ کرتا ہے چوزوں کے اندر ہم جو فیڈ دیتے ہیں اس کی وجہ سے بڑی گرمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر اور کھانا پینہ کم کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ میں نے ایک چمچہ ڈالا ہے ہاف لیٹر پانی کے اندر اور یہ پانی ڈال کے ہفتے میں ایک دفعہ آپ یہ پانی دینا تو اس کا بڑا فائدہ ملے گا فائدہ یہ ملے گا کہ چوزے اپنا پوٹا بھریں گے صحیح سے خوراک ٹھیک کریں گے ٹھیک ہے ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے یہ دیا ایک دفعہ آپ نے شربت بزوری ملتا ہے ٹھیک ہے ہر مارکیٹ سے ملتا ہے یہ آپ چلا سکتے ہیں بہت زبردست چیز ہے حازمے کے لیے بلکل بہترین چیز ہے ٹھیک ہے شربت بزوری بھی دے سکتے ہیں یہ بھی میں نے دکھا ہوا ہے ہفتے میں ایک آت دفعہ یہ چلا دیتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ یہ گلکوز چلا لیتا ہوں اس سے یہ چوزے جو ہیں یہ کمزور نہیں ہوتے جب آپ کا چوزہ ہیلڈی ہوگا تو بیماریاں نہیں آئیں گے جب آپ کا چوزہ کمزور ہوگا صرف آپ باجرے پہ رکھیں گے اور اس طرح کیج میں بند ہوگا تو وہ ظاہری باتیں بیماریوں سے کمزور تو ہوگا اور پھر بیماریاں یہ پھر مرے کا بھی ضروری ہے مر تو جاتا ہے جب کمزور ہوگا تو آپ نے یہ چیزیں چلانی ہے گلکوز ہو گیا اور یہ ہو گیا بزوری ٹھیک ہے یہ چوزوں کے لیے چلانی ہے اس کے علاوہ مہینے میں ایک دفعہ سیف کا سرکاپ دے سکتے ہیں چوزوں کو تین دن لگتار چلا سکتے ہیں اس سے پیٹ کی کیڑے ختم ہوتے ہیں حازمہ ٹھیک ہوتا ہے سیپ کے سڑکے سے بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ بڑے مرگوں کو کیا دینا ہے اب ہمارے پر بڑے مرگیں ان کو کون سا پانی کس طرح دینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوستو بڑے چوزوں کو پانی رکھنے لگیں چھینک ہے یہ پانی آئیس پائی سکتے ہیں یہ میں نے گلکوز کا پانی رکھا ہے ہفتے میں ایک آتھ دفعہ پانی رکھ لیتے ہیں گلکوز کا ساتھ ساتھ یہ پانی پینا شروع ہو گئے ہیں آہستہ سارے پانی پی لیں گے پوٹے بین کے بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے تو بڑے مرگوں کا بھی بنانا دکھاتے ہیں آپ کو پانی بڑے مرگوں کے لیے بنا رہے ہیں پانی بڑے مرگوں کو پانی ایک ہفتے میں ایک یا دو دفعہ آپ یہ والا پانی دے سکتے ہیں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے گرمیوں میں چہرے بلکل سفید ہو جاتے ہیں مرگوں کوئی خون کی کمی ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے خوراک ٹھیک نہیں کرتے دانہ کم کھاتے ہیں مستی زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ گھڑ کی ایک دھلی لی ہے آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا دیسی گھڑ مل جائے گا آپ کو یہ پانی میں ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ کیا ڈالنا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ املی کے دو دانے لیا ہیں پنسار کے پاس سے آپ کو املی مل جائے گی اس کے علاوہ آپ نے آلو بخارے کے دو دانے لینے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زبردست نقصہ ہے بہت زبردست نقصہ ہے میرے خیال سے اس سے زیادہ زبردست نقصہ کوئی بھی نہیں ہے مرگوں کو تھنڈا رکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے یہ ابھی ویسے تو اس کو رات سے پانی میں بگو لیں تو بہتر ہوگا ٹھیک ہے آرام سے حل ہو جائے گا پانی بالکل اپنے اس کے آ جائے گا لیول پہ آ جائے گا لیکن ابھی آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے میں نے یہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ تو یہ پانی میں حل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں ہی تو اس کے بعد یہ آپ نے پانی اٹھا کے مرگوں کو دینا ہے اس کی وجہ سے مرگے حازمہ اپنا بلکل بہترین کریں گے اکثر مرگے بہت زیادہ مستی کرتے ہیں ان دنوں میں بہت گرم ہو جاتے ہیں مستی کرتے ہیں دانا تھانا چھوڑ دیتے ہیں مرگیوں کو واضح دیتے ہیں اس وجہ سے آپ اگر یہ آپ اس کو آفتے میں دو دفعہ اس کا پانی دیں گے تو بہترین پوٹا بھی بھریں گے مستی بھی کرنا چھوڑ دیں گے اور ان کو جو گرمی سے جن کی چہرے بلکل وائٹ ہو جاتے ہیں مرگوں کے وہ لال سورک ٹماٹر کی طرح لال سورک آپ کو نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک آسان طریقے کار تھا یہ آپ نے دینا ہے پانی میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ گلکوز جیسے میں نے مرگوں کو بتایا چوزوں کو گلکوز بھی دے سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے بہترین چیز ہے آرام سے آپ دے سکتے ہیں آرام سے طریقے کار بھی آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ جو سپیشل جو چیز ہے یہ گڑو عملی کا پانی بہت آسان طریقے کار ہے بزوری کا شربت بھی دے سکتے ہیں بڑے مرگوں کو ٹھیک ہے اب یہ آجتہ سا حل ہوگا تینہ اپنے کیسے ہے اس کو حل کر کے اس میں سے ہڈیاں نکال کے مرگوں کے سامنے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے دوستو میرے خیال سے آپ کو آسان الفاظ میں میں نے سمجھا دیا ہے مرگوں کو گلنی سے کیسے بچانا ہے ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں آدھ رکھنا ملتات ہوگی پیامان اللہ